اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر صحوں میں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوٹ ٹائم کی نماز پڑھ لے کی توفیق قطع فرمائے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ آگے شیئر کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانا جا رہا ہوں بہتی بہترین عمل ہے اور یہ عمل میاں بی بی میں محبت کرنے کا عمل ہے دیکھا جاتا ہے کیا اکثر بی بی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے اور بعض دکھیں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ میری بی بی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی آپس میں محبت نہیں ہوتی ترہاں ترہاں کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں یعنی لڑائے بھی ہوتی رہتی ہے جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور ایک دوسرے سے پریشان رہتے ہیں اگر تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بی بی ہم سے محبت کرے یا بی بی سوچ رہی ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے پور محبت کرے اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر آپس میں محبت نہیں ہوتی ہے آپس میں پیار محبت سے نہیں رہتے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ اس میں پیار محبت ہونے لگے گی اور سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میر بی بی کا رشتہ ہے بہت ہی پاتیزہ رشتہ ہے اگر ہم اسی بات کو سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم رشتہ ہے تو انشاءاللہ زوجل کا بھی محبت کم نہ ہوگی یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے آج کا آج کل کے معقول میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس رشتے کو احمیت نہیں دیتے اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا پاکیزہ اور کتنا اہم رشتہ ہے اور شوہر کے پاس اگر شوہر یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی خزانہ ہے تو نیک اور بفادار بی بی ہے دنیا کی دولت ہم کمانے میں لگے ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا دنیا کا اگر کوئی خزانہ ہے تو اس کی نیک اور بفادار بی بی ہے اسی طرح سے اگر بی بی یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس اگر کوئی خزانہ ہے کوئی دولت ہے تو سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ نیک اور بفادار شوہر ہے اس کے لیے اگر ہم یہ باتوں کو سمجھ لیں تو کبھی بھی ہماری آپس میں محبت میں کمی نہ ہوگی اور محبت میں چار چاند لگ جائیں گے تو ان جو پر بھی عمل کریں کہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی جو دولت ہے اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہماری بی بی ہے اور بی بی بھی بھی یہ سمجھ لیں کہ ہماری لیے اگر کوئی دولت ہے سب سے بڑی تو وہ شوہر ہے اگر یہ سمجھنے کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی کوئی دکت آتی ہے تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے آپ میں آپس میں پیار محبت ہو جائے گی عمل یہ ہے کہ آپ کو یا ودودو کیا پڑھنا ہے آپ کو پہلے تین مرتبہ دولت شریف پڑھ لیا ہے اس کے بعد لاشٹ میں بھی تین مرتبہ دولت پاک پڑھ لیا ہے اور آپ کو ایک سو ایک بار ایک سو ایک بار یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ اور پڑھنے سے پہلے آپ چاہیں تو مصری کے ایک ڈیلی اپنے داعت کی نیچے دوالیں اور پڑھیں ایک سو ایک بار آپ کو پڑھنا ہے پہلے دولت شریف پڑھ لیا ہے تین مرتبہ اس کے بعد میں دولت شریف پڑھ لیا ہے تین مرتبہ اور بیچ میں یہ ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ اگر شوہر کرتا ہے تو اپنی بی بی کا تصوت رکھا ہے کہ مجھ سے بی بی محبت کرنے لگا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ دم کرنے ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر بی بی سمجھتی ہے یا سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے تو بی بی اس عمل کو کرے اور یہ عمل آپ کو جو کرنا ہے وہ اصل کی نماز کی بات کرنا ہے کس کے بات کرنا ہے اصل کی نماز کے بات کرنا ہے اور وہ زیادہ کچھ دن تک کریں انشاءاللہ آپ اس میں پیار محبت ہونی لگی تو امید کرنا ہوں کہ آپ اس پر آمر کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آ کے شیئر کریں گے